ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آج کی ویڈیو میں ہم بی ٹی سی کا سگنل جو ہم ڈیلی بیسز پر شیئر کرتے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی ایسی ایک ٹریٹ رکمنٹ کر سکوں جس کو استعمال کر کے آپ ایک پروفٹرن کر سکیں جو کہ ڈیلی بیسز پر اپنی ویڈیو میں میں سگنل دیتا ہم دوسرا یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی بی ڈوجی کوئن پر پرائس پرڈکشن کے بارے میں کیونکہ بی بی ڈوجی پرائس پرڈکشن کرنا ابھی کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ٹریڈرز کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کدھر جائے گیا کیونکہ جب سے علانچ ہوئی نیچے ہی جائے جا رہا ہے اور اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہائی ہے اس کی جو سپلائی ہے اور ٹوٹل سپلائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اور میرے کچھ ویور بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بی بی ڈوجی ٹوکن پرائس پرڈکشن کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ہم اس میں آگر کچھ لگتا ہے اس میں ٹریڈ کر سکیں تو یہ دونوں چیزیں بتاؤں گا پہلے ہم چلتے ہیں بی ٹی سی کے ٹریڈ کی طرف سگنل کی طرف اور اپ ڈیٹ کی طرف اور اس کے بعد جو ہے ہم جو آگے چلیں گے بی بی ڈوجی پرائس پرڈکشن کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ تو یہ اس وقت جو بی ٹی سی ہے جیسا کہ ہم میں نے کل یہ سگنل دیا تھا کہ پرائس جو ہے یہ یہاں سے نیچے آئے گی آپ کو یہاں پہ سیل کرنا جو کہ پچیس ایک سو چھالیس کے ایریا بنتا تھا ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بولا تھا کہ آپ کا جو فرس ٹی پی اگر آپ فیوچر ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو چوبیس دو سو یا چوبیس ایک سو اٹھاسی کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایک سپورٹ ریلائی کر رہی ہے اور سیکنڈ ٹی پی آپ کا ہونا چاہیے تھا تیس سو کے قریب تیس سو تیس ہزار چیس سو بائس کے قریب لیکن یہ تھی صرف کل کی ٹریڈ اور ہوپس ہو کہ کل جنہوں نے یہ ٹریڈ لی تھی انہوں نے کچھا پروفٹ گین کر لیا ہوگا لیکن آج اگر میں کہوں کہ بی ٹی سی کا فیلحال مجھے ابھی کوئی ٹریڈ نظر آ رہی ہے تو ابھی مجھے کوئی ٹریڈ نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ ایک سپورٹ لیول پہ کھڑا ہے اگر میں یہ دیکھوں کہ بھئی یہ ایک بہت ہی زیادہ تگڑا ریزسٹنس لیول ہے ج جو کہ پیچھے سے یہاں سے چلتا آ رہا ہے تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ والا ایریا بھی یہاں پر جو یہ ریلائے کر رہا ہے یہ ایک ریزسٹنس پہ ہے اور ستر ہزار کینڈل بنا لی ہیں لیکن ابھی تک اس نے اس ریزسٹنس کو نہیں توڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا ابھی اوپر جانے کا جو موڈ ہے اس کو تھوڑا سا پشکیا جا رہا ہے اس کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ ایسے موو کرن والی ہے لانگ ٹرم میں جیسے کہ میں نے بتایا اب آپ کو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ لائن میں نے بریک آٹ یہ لگائی ہوئی ہے اس کا آپ نے خاص کیا رکھنا اگر آپ اگریسیو ہیں تو جیسے ہی مارکیٹ یاد رکھئے کینڈل کا آپ نے ساب رکھنا ہے جیسی کینڈل کلوز ہوتی ہے اس ٹرینڈ لائن کو تیس ہزار چار سو سستاون یا ساٹھ کے ایریا میں اگر کینڈل کلوز ہو جاتے تو اگر آپ اگریسیو ہیں تو آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیف ٹریڈر ہیں بہت زیادہ ساب رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ری ٹیس پر ٹریڈ لینی ہے جو کہ تقریباً جو ہے کوئی بھی ایریا بن سکتا ہے تیس آٹھ سو کاسی کا بن سکتا ہے چوبیس ہزار کا بن سکتا ہے پھر یہاں سے جب اس کو ری ٹیس کرے گا دوبارہ تو اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹریڈ لے لینی ہے اور پھر اس کا ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے اور سٹاپ لوس جو ہے وہ آپ کا یہی ہوگا جو کہ پچیس ہزار دو سو پچاس دو سو تی یا دو پچیس ہزار تین سو کے قریب بنتا ہے تو اس کے بعد آپ کا فست جو ہے نا ٹیک پرافٹ جا رہی ہے ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس کو بھی یہ بریک اٹھ کر کے نیچے کی طرف اگین دوبارہ جائے گا تو یہ تو تھی شورٹ ٹرم کی اور لانگ ٹرم میں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ لانگ ٹرم میں جو میرا مانا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں چونکہ یہ ایک فلائگ پیٹرن بن رہا ہے تو فلائگ پیٹرن جیسے اس کو بریک اٹھ کرے گا تو اس نے چودہ ہزار بارہ ہ چودہ ہزار تک کے رئیے میں اس نے ایک بار آ جانا ہے پھر یہاں سے اب واپس جائے گا جب تک اس ٹرینڈ لائن کو فائلنگ ٹرینڈ لائن کو جو ہے میجر جو فائلنگ ٹرینڈ لائن ہے اس کو یہ بریک اٹھ نہیں کرتا تو یہ تو تھی آج کی بی ٹی سی ابھی ہم چلتے ہیں بی بی ڈو جی کوئن کے بارے میں تو ابھی جو بی بی ڈو جی کوئن ہے وہ اس وقت ہے نمبر دو سو تیس پہ رہا ہے کیپیٹل کے لحاظ سے اور یہ دیکھیں بھئی اس کی جو سرکولیٹن سپلائی حالانکہ ویریفائیڈ ہے کوئن مارکٹ کیپ کے مطابق لیکن دیکھیں جی آپ یہ پتہ نہیں کہ ایک سو پندرہ ملین کے ملین کے قریب جو ہے وہ اس کی ملین کے قریب اس کی سپلائی جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور مجھ سے تو اس کے صفرے گنے بھی نہیں جا رہے آپ گن سکتے ہیں تو اس کے گنے تو اگر آل ٹائم اس کا ہم ہائی دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی شروع ہوا تھا آل موسٹ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آئی تن ٹائم زیرو اور ون کے ساتھ اور پرائس نے اس کا کافی زیادہ ہائی کیا لوگوں نے اس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں پر ون ٹین ٹائم یا الیون ٹائم زیرو ون پہ بائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چار ہزار چودہ پہ فور تھاؤزن ون فور پہ چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس سے اتنا گناہ زیادہ پرافٹ کمایا ہے تو افیلہ علا بھی تک یہ بی بیڈو جی کو انجن ایکسچینجز پر لسٹ ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ گیٹ ڈاٹ آئیو پہ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ہو بھی گلوبل پہ اس کو آپ کر سکتے ہیں اوکی ایکس پہ میکسی پہ تو ان سب ایکسچینجز پر یہ اویلیبل ہے اور اس کی جو کانفیڈنس ہے یہ ہائی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کا بی بیڈو جی کو ان کے ایک تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ کتنا کی یادہ سٹرونگ پروجیکٹ اور کتنا کی زیادہ یہ آنے والے وقت میں آگے جا سکتا ہے بی بیڈو جی کوئن جو ہے یہ اصل میں ورڈز کی یہ اس کا م کمیونٹی کوئن اور یہ جتنے بھی یہ ڈاغ ہیں ڈاغ شیلٹر کو پروائیڈ کرنے کے لیے شروع کیا گیا جتنے بھی ڈاغز ان کو سیو کرنے کے لیے آہ تو یہ یہ ہے اس کا ایک ایک تھیم اس کے بعد اس کے ٹوکنومکس میں جاتے ہیں تو اس کا پانچ پرسنٹ جہا ہر ٹرانزیکشن پہ لیکوڈیٹی جو ایڈ ہوتی ہے آہ وہ ہو جاتی ہے لیکوڈیٹی پول میں ایڈ ہو جاتی ہے ہر ٹرانزیکشن پہ اس کے لیکوڈیٹی پانچ پرسنٹ ٹرانزیکش ٹرانزیکشن جو ہے وہ جیسے بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے پانچ پرسنٹ اس کے جتنے بھی ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ڈسٹریبیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ابھی ٹوکنومکس ہیں دو ہی ہیں باقی سارا جو ہے وہ ریوارڈز ان یور والٹ میں جو بھی اس کی جو چیز ہے وہ آپ کو وہ یہاں پہ وہ دکھائے گا تو اس کے بعد اگر اس کے ہم آہ روڈ میپ میں چلے جاتے ہیں تو روڈ میپ کا جو ان کا فیز ون ہے اس میں انہوں نے آہ تقریباً تین لاکھ ہولڈرز جو ہیں آ آہ وہ انہوں نے آہ وہ کرنے ہیں آہ سوری یہ فیز فائیو ہے جو فیز ون ہے اس میں مارکیٹنگ پوسٹ اپریڈ کرنا ہے ویب سائٹ کو لانچ کرنا ہے پانچ ہزار ٹیلیگرام میمبر کرنے ہیں میم ڈویلمنٹ کرنی ہے بیبی آہ ڈو جی کو انہوں نے بورن کرنا ہے پیدا کرنا ہے جو کہ یہ کر چکے ہیں آرڈی فیز ٹو میں ان کا آہ جو ہے وہ آہ مارکیٹنگ انفلوینسل لے کے آنا ہے لسٹ کرنا ہے کوئن گیکوں کے اوپر کوئن مارکیٹ کیاپ کے اوپر جو کہ کر چکے ہیں پچیس ہزار ٹیلیگرام میمبر کرنے ہیں پچیس ہزار ہولڈر کرنے ہیں آہ یہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ ان کا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اور اس کے علاوہ چیاریٹی پارٹنرشپ اور ڈونیشن وغیرہ کا سلسلہ ان کا ہو ہے اس کے علاوہ تھرڈ فیز میں انہوں نے ایک لاکھ ہولڈر کرنے ہیں ایک لاکھ ٹیلیگرام میمبر اس کے بعد یہ اے ڈروپس بھی دیں گے اور اس کے بعد ایک لارج مارکیٹنگ بھی اس کی کریں گے جسے بہت زیادہ باعث جو ہیں وہ اس خاصی پمپ کرے تو اس کے بعد اس کے بعد یہ بی بی ڈو جی جو سوائپ ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی یوز کریں گے کرپٹو انٹیگریشن کے لیے فیز فور میں ان کا آرادہ ہے جی ڈیڑھ لاکھ میمبر کا مارکیٹنگ کو انکریز کرنے کا اور بی بی ڈو جی سوائپ بھی لے کر آ رہے ہیں تو ویب سائٹ کو یہ ری ڈیزائن کریں گے داری باتہ جب ان پر پریشر آئے گا تو ان کو زوٹ پڑے گی اپگریڈیشن کی اور جو بھی ان کے اندر پرابلم بھی آ رہی ہیں تو وہ یہ ان کو اپ ڈیٹ کریں گے اڈویلپرز جوائن کے تو اس کے علاوہ یہ اپنا یہ والٹ بھی جو ہے وہ والٹ ریکر بھی اس کو یہ لانچ کریں گے اور جو فائنل فیز ہے نا اس میں انہوں نے تین لاکھ ہولڈرز جو ہے نا وہ انہوں نے دینے اور پھر ریلیز بی بی ڈو جی سوائپ بھی کریں گے اس کے ان ایف ٹی بھی ریلیز کریں گے ان ایف ٹی کلیکشن بھی اس کی ہوگی اور گی باوے تیسلا ٹو کمیونٹی تو تیسلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی ایلن مسک ہے وہ بھی اس نے بھی بی بی ڈو جی کوئن کے بارے میں ایک ٹویٹ کی تھی تو پوسیبل ہے کہ آگے جا کے وہ ایلن مسک بھی اس کے اندر انکلوڈو میمز ایفریور انہوں نے سات لاکھ پچاس ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈوگ شیلٹرز کے لیے انہوں نے پانچویں فیز میں ڈونیٹ کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ابھی کے لیے تو ان کا کونٹیکٹ ریڈس لینے کی ضرورت نہیں ہے ایکچینجز پر آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں ابھی بی بی ڈو ج کوئن کے بارے میں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو یہاں پر اس کے اباؤٹ کے بارے میں یہ بی بی ڈو جی ڈاٹ کوم ان کی ویب سیٹ آپ یہاں پہ جا کے جو بھی آپ کے ریکوائیڈ ہے آپ وہاں پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ پینکیک سویپ پر جو ہے اور یونی سویپ پر آپ اس کو بائک کر سکتے ہیں تو یہ بھی چھوٹا سا ریویو تھا باقی اگر اس کا چارٹ دیکھیں تو چارٹ میں جو ہے مجھے چیز جو ا ایک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آہ ٹیکنیکلی طور پر تو ابھی اس نے ایک جو فالنگ ٹرینڈ لائن ہے اس کو بریک اوٹ کر دیا ہوا ہے تو لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ اس کو ری ٹسٹ بھی کرے اور ری ٹسٹ کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ سات سو اکتالیس پہ آئے سترہ سو ستائیس پہ بھی چل رہا ہے پوسیبل ہے یہ دوبارہ سات سو سترہ پہ آئے اور اس کے بعد یہاں پر ایک ڈبل بوٹم بنائے اور ان جیسے والیم دوبارہ یہ جو گرین والی والیم نظر آ رہی ہیں جیسے والیم لے اور پھر دوبارہ کی طرف اٹھ جائے کیونکہ مارکٹ میں مجھے ابھی تک تو کوئی خاص والیم نظر نہیں آ رہا جس سے میں یہ اندازہ کر سکوں کہ ہاں جی مارکٹ ابھی اوپر جانے کے موڈ میں ہے تو پوسیبل ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہوئی پھر دوبارہ اوپر کی طرف موو کرے اور ہو سکتا ہے کہ اب یہاں سے اچھا خاصا پرافٹ یا کماس کیٹلیس اگر یہاں تک بھی آ تو آپ کی ڈبل انویسمنٹ تو ہو جائے گی تو یہ بی بی ڈو جی کوئن پرائس پرڈکشن تھی بی بی ڈو جی ٹوکن پرائس پرڈکشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو میں نے کوشش کیا کہ جو کچھ میری نالج کے مطابق تھے میں اس کے ساتھ میں اس سے آپ کو شیئر کروں تو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ